سورة الانعام آیت 162 اللہ رب العزت نے شاہم آیا ہے کہہ دیجئے قل انہ سلاتی ونسوکی ونحییہ ومماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز میری قربانی میری موت میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لئے اور یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جو قربانی اور نماز یہ ہر قوم میں ہر امت میں موجود ہے علام ابن قیم رحمت اللہ نے اپنی کتاب تحفت المودود اس میں لکھتے ہیں جس میں بے احکام مولود بچے کے مسائل اور احکام بیان کیے ہیں اسی کے زمن میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہر قوم میں قربانی رہی ہے ہر قوم میں نماز رہی ہے اور نماز اور قربانی کا بدل کوئی نہیں یعنی ہر حال میں قربانی جو ہے وہ دی جانی چاہیے دی جایا کرتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے ان ایام کا تو یہ قربانی کے ایام ہیں یہ حج کے ایام ہیں یہ صدقات و خیرات کے ایام ہیں یہ نفل نوافل کے ایام ہیں یہ بہت ہی فضلت والے ایام ہیں اللہ رب العزت نے ان ایام کی ان کے دنوں کی ان کی راتوں کی قسمیں گائی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورة الفجر میں فرمایا والفجر والیالن عشر والشفع والوتر مجھے قسم ہے فجر کی اور مجھے قسم ہے دس راتوں کی اور مجھے قسم ہے وطر کی اور شفع کی یعنی جوڑی کی اور اکیلے کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں والفجر سے مراد یوم النحر جو دس ذو الحج ہے دس ذو الحج کی فجر مراد ہے اور والیالن عشر اس سے مراد ذو الحج کی یہ دس راتیں ہیں پہلی دس راتیں ہیں اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ والشفع والت والوتر اس سے مراد یوم النحر کیونکہ وہ شفع ہیں اور یوم عرفہ جو کہ وطر ہے یعنی نو جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتا تو امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات میں بے کی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا ہے اور اس میں بطور خاص جو یوم عرفہ کی قسم خواہی گئی باقی دنوں کی فضیلت کا بھی کوئی کہنا نہیں ہے اس حد تک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشراحنا تے ہیں مَا مِنَ يَا مِنَ الْعَامَلُ سَالِحُ فِيهِنَّا حَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَدِهِ الْعَيَامِ الْعَسِرِ ان دس دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کوئی بھی نہیں کر کوئی عمل بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں وَلَلْ جِحَادُ فِي سِبِ اللَّهِ اَلَّاكَ رَسُولُ کیا جِحَادُ فِي سِبِ اللَّهِ بھی نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراحنایا وَلَلْ جِحَادُ فِي سِبِ اللَّهِ جِحَاد فِي سِبِ اللَّهِ بھی نہیں اِلَّا رَجُلُنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِحِ سوائے اس آدمی کی جو اپنا مال ہتھیلی پر رہ کر اپنی جان ہتھیلی پر رہ کر دن میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہیں آئے اس کا عمل بڑا ہے اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی عمل کرے گا ان ایان میں کی اگر عمل کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا سعی بخاری سنن ابو داود اور ابن ماجہ کی حدیث ان دس دنوں میں جو بھی کوئی عمل کرے گا وہ انتہائی فضیلت والا ہے اور ان دس دنوں میں سے جو یومِ عرفہ ہے والوطر جو ہے وطر یا وطر ایکائی کا مہنہ دیتا ہے ان اللہ وطر ویحب الوطر اللہ ایک ہے اور اللہ کو ایکائی پسند ہے وہ یومِ عرفہ ہے یومِ عرفہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مقام دیا ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشتر ہم آتے ہیں کہ یومِ عرفہ کو اللہ رب العزت اپنے عرش آسمانِ دنیا پر نظور فرماتا ہے اللہ رب العزت کا ایک نظور پورا سال جاری رہتا ہے وہ ہوتا ہے رات کو ہر رات کو رات کے تیسرے پہل لیکن دن کے وقت اللہ رب العزت کا آسمانِ دنیا پر نظور صرف ایک دن میں ثابت ہے اور وہ دن ہے یومِ عرفہ کا اللہ رب العزت کا کتنا انام ہے اس دن پر اور ہم لوگوں پر مسلمانوں پر کتنا بڑا انام ہے کہ اگر کوئی اس ایک دن کا روزہ رکھ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ ماتے ہیں سومو یومِ عرفہ یومِ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا احتسبو علی اللہ ایو کفر السنتین المادیہ والمستقبلہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ رب العزت دو سالوں کے گناہ معاف کرو ایک سال ماضی کے اور ایک سال جو آنے والا ہے مستقبل والا ہے اللہ رب العزت دو سالوں کے گناہ معاف کرو آج یومِ ترویہ ہے آج تاریخ ہے یومِ ترویہ حجاجِ کرام جو ہیں وہ مناہ میں پہنچ چکے ہیں آج کی زہر کی نماز مناہ میں پڑھنا سنت ہے اور یقیناً حجاجِ کرام اس سنت پر عمل کرتے ہیں مکہ میں بیٹھے رہنے کی بجائے وہ مناہ میں چلے جاتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی مجبوری نہ ہو تو یہی سنت ہے اور اسی کے عمل ہونا چاہیے اور کل زہرہ کے سعودی عرب کے حساب سے یہاں کے حساب سے عرفات کے محلے وقوع کے حساب سے کل یومِ عرفہ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو سعادت مند ہیں خوش نصیب ہیں اور وہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور میدانِ مناہ سے لے کے عرفات اور ملدلفہ سے ہوتے ہوئے اپنا حج مکمل کریں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ ناتے ہیں من حجہ اگر کوئی حج کرے حج کے دوران کوئی فسک و فرور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے نہ کوئی شہوانی بات اور حرکت کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس پرڑتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک آتا ہے اللہ رب العزت نے حجاج کا یہ مقام حجاج کو یہ مرتبہ دیا کہ ان کے سارے گناہ ماف زندگی بھر کے گناہ ماف ان کے فضائل تو حجاج کے اور بہت ہیں ایک حاجی اونٹنی سے گر کر مر گیا میدانِ عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو گسل دو اس کو کفن دو ولا تغتو راسہو ولا تخنیتو ہو نہ اس کو خسبو لگاؤ نہ اس کی سر کو ڈھانپو بلکہ باقی جسم کو گسل دے کے دفن کر دو بغیر خشبو لگائے بغیر سب کو ڈھانپوے اور ساتھی فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَتُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا یہ قیامت کے دن لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ فُقَارْتَا ہوا اٹھایا جائے حاجی کی موت بھی با سعادت حاجی کی زندگی بھی خوش نصیبی لیکن یہ مرتبہ تو ان کو ملا جو کہ مکہ پہنچے اور مناہ، رفات، ملدلفہ ساری جگہوں سے انہوں نے اپنے فرائض پورے کیے مقامہ سے مقدسہ میں گئے اللہ رب العزت نے جو لوگ حاج پر نہیں ہیں ان کو بھی محروم نہیں رکھا فرمایا کہ جو یومِ حرفہ کا روضہ رکھ لے اللہ رب العزت اس کے دو گناہ کے ماف دو سال کے گناہ ماف کر دیتا ہے اللہ رب العزت ہم پر بڑا میرمان ہے ایک دن کا روضہ رکھیں دو سال کے گناہ ماف اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک اور دن آنے والا ہے دس محرم یومِ آشورہ یومِ آشورہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاز ماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو آدمی یومِ آشورہ کا روضہ رکھ لے گا اللہ اس کے ایک سال پر گناہ ماف کر دیتا ہے اللہ بڑا گفور رحیم ہے وہ گناہوں کو ماف کرتا رہتا ہے ہمیں گناہوں کو ماف کرنے کے لیے اس نے بہت سارے طریقے بہت سارے اندال بتائے ہیں کہ اگر تم وہ کر لو تو بہت ہی اچھا اور سواب کے ڈھیر لگتے چلے جائیں اور یہ روضہ یاد رہے کہ خجاج اکرام کے لیے نہیں ہے خجاج اکرام کے لیے سنت نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم ابو دعود ثرمزی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا کہ دو سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایک معاملے پیچے میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روضے سے ہیں یا نہیں خجاج اکرام جو کہ میدانِ ارفات میں ہوتے ہیں وہ آج کے خجاج کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تھوڑا سا معزنہ کر کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و دعا میں اس حد تک مشغول ہے کہ لوگ سمجھے کہ شاید آپ روضے سے ہیں ہمارا وہ حال نہیں ہوتا ہمیں اپنا حال معلوم ہے صبح ناشتہ دو پہر بریانی رات کو بہترین کھانے سالہ دن پانی ٹھنڈے اور جوس اور آئس کریم تک وہاں ہیا ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جس طرح ذکر و دعا میں عبادت میں گزارا شہابہ اکرام کو شک ہو گیا کہ آپ شاید روضہ رکھے ہوئے ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی انہوں نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور وہ پیالہ گا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا فَشَرِبَا وَهُوَ يَخْتُبُ النَّاسَ بِعْرَفَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا اور اس میں سے دودھ نوش فرما لیا جب کہ آکن آپ میدانِ عرفات میں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں تو حاجی کو روضہ نہیں رکھنا چاہئے ہمارے یہاں ایک عادت بڑی عجیب لگتی ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں بھی کیا وہاں بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بن قیم رحمت اللہ علیہ کی تحقیق مطابق ساری عمر کبھی آپ نے تحقیق نہیں چھوڑی سوائے لیلت الجمع یا لیلت الملدلفہ کہہ لیں یا ملدلفہ کی رات کہہ اس رات آپ ملدلفہ پہنچے مغرب عشاء کی نماز جمع تاخیر کے ساتھ پڑی اور آپ سو گئے اور فجر کے لیے اٹھے لیکن ہمارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ملدلفہ میں تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی حال بہت سارے دوسرے مواقع پر بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ نہیں رکھاتا ہمارے لوگ عرفات میں جا کے بھی روضہ رکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ حاجیوں کے لیے نہیں یہ دس دن اتنے مقدس ہیں کہ ان میں ہر کام انتہائی فضیلت والا ہے پہلی تاریخ سے لے کر نو تک روضے رکھیں حاجیوں کے سوا حاجی جو ہیں وہ پہلی تاریخ سے لے کر آخ تک رکھ سکتے ہیں نو کا روضہ نہ رکھیں اور یہاں ایک بات مختصر انداز سے میں ذکر کر دوں جو آج کل بہت زیادہ سامنے آ جاتا ہے مسئلہ لوگ تھوڑے سے ہیں لیکن اس کو اس انداز صرف رکھایا جاتا ہے کہ گویا کوئی بہت بڑی چیز پیدا ہو گئی ہے اور وہ ہے کہ پاکستان انڈیا کلوز روضہ کب رکھیں جو میں عرفہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ ہر ملک کی رویت اپنی اپنی تیہ ہے کہ جس ملک میں جب چاند نظر آئے گا اس کے حساب سے تاریخ شروع ہوگی اسی کے حساب سے عید اسی کے حساب سے رمضان کا روضہ اسی کے حساب سے سارا کام ہوگا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سٹلر شروع ہونے سے پہلے تقریباً چودہ سو سال امت اسلامیہ کا عمل یہ ہے کہ وہ نوز الحج کو اپنے اپنے ملکوں میں روضہ رکھیں اور آج چونکہ ہمارے پاکوہم کے بنگلہ دیش کے لوگ جہاں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حجاج اکرام اس وقت وہاں میدانِ ارفات میں جا رہے ہیں یا صبح جانے والی ہیں وہ آٹھ کا بھی روضہ رکھیں ایک سے لے کر نو تک کہ جب روضے رکھنے جائز ہیں بہت ہی حجر و سواب ہیں تو آپ صرف نو پر کفایت کرنے کی وجہ آٹھ اور نو کا روضہ رکھیں اختلاف ختم کوئی مسئلہ نہیں بھی اب اس مسئلے کو اتنا اٹھا دینا کہ ہر کام ابھی کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں سعودی عرب سے پہلے چاند نظر آتا ہے کچھ ملک وہ ہیں جہاں سعودی عرب میں سعودی عرب سے بعد میں چاند نظر آتا ہے ہر ملک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے انڈونیشیا وغیرہ کچھ ایسے ملک ہیں جہاں یہاں سے ایک دن پہلے چاند نظر آجاتا ہے تو کیا وہ لوگ اور اسی طرح ہمارے پاکوہند کے لوگ اس بات کو اتنا بڑا بخیرہ نہ بلانی جیئے آپ ایک دن جس دن کے حجاج کرام عرفات میں موجود ہیں اس دن بھی روزہ رکھ لیجئے کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور ساتھ ہی ایک دن جو آپ کے ملک میں نو تاریخ آ رہی ہے یوم عرفہ شمار ہوگا آپ کی نو تاریخ کا اس دن بھی رکھ لیجئے دو دن کے روزے رکھیں گے بہت برا شواب حاصل ہو جائے گا اب یہ کہ ہر ملک ایک ہی وقت میں عید کرے ایک ہی وقت میں روزہ رکھے ایک ہی وقت میں یہ کرے ایک ہی وقت ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ ناممکن چیز ہے ملکوں میں کہیں ایک دن چاند پہلے نظر آ رہا ہے کہیں ایک دن بعد نظر آ رہا ہے یہ سارے کام ایک دن کیسے ہوں گے اور سیٹلائٹس سے پہلے یہ مسئلہ تھا ہی نہیں ہے وہ مسئلہ آیا ہے سیٹلائٹس آنے کے بعد اس کو لوگوں نے اس انداز سے اٹھا لیا کہ گویا اب اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے بہرحال یہ دن ہے بجاج اکرام کے لیے حج کے قربانیوں کے صدقات و خیرات کے لیے اور جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے قربانیوں کے دن ہیں اور ذکر و اذکار کے دن ہیں اور قربانیوں میں ہر طرح سے جس طرح ممکن ہو اچھی قربانی خریدیں اللہ کی رحمہ زبا کریں بہت عجر و سوا بعض روایت ایسی ملتی ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ بہت ساری حدیث ہیں کسی میں آتا ہے کہ جتنے بال ہوں گے اتنی میکیاں ملیں گی کسی میں ہے کہ اس کے بال گوشت ہڈی حتیٰ کہ کھر سمیت بھی اس کے نامہ اعمال میں داخل کیے جائیں گے اس کو اس کو اتنا عجر و سوا ملے گا جبکہ علامہ ابن العربی امام ابن العربی رحمہ اللہ اور میرا خیال ہے یہاں میں یہ ذکر کر دوں تو مناسب ہے کہ ہمارے لوگ عمومن عام لوگ جہاں وہ اس میں علج جاتے ہیں کہ ابن عربی اور ابن العربی شاید ایک ہی بات ہے جبکہ امام ابن العربی بہت بڑے محدث اور عالم ہیں امام ہیں اور ابن عربی جو اللہ علام کے بغیر ہیں وہ بہت بڑے سوفی گزرے ہیں اور ان کا اگر یہ کہا جائے کہ علم حدیث علم قرآن اس کے ساتھ ان کا کوئی بہت بڑا تعلق ہو وہ تصوف کے خاتے میں گئے اور تصوف کے بارے میں اہل علم کی جو رائے ہیں وہ سارے جانتے ہیں شیخ الاسلام ابن احتیمیان رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ان کے باز دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ سوفیہ جو ہیں یہ ظال مدل خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ابن عربی ان لوگوں میں سے ہیں اور ابن العربی محدث ہیں مفسر ہیں شعرے ہیں امام ہیں علامہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور ان سے نکل کرتے ہوئے علامہ عبداللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے برسیر پاکو اندخاص طور مبارک بھر میں تھے انہوں نے اپنی کتاب المرآت شرح مشکرات میں یہ باز دکھر کی ہے وہ کہتے ہیں لَيْسَ فِي فَضْلِ الْعُدْرِيَةِ حَدِيثُ الْصَحِي قربانی کے بارے میں ایک بھی صحیح سمجھ سے ثابت حدیث نہیں ہے قربانی کی فضیلت کے بارے لَيْسَ فِي فَضْلِ الْعُدْرِيَةِ یہ نہیں ہے کہ قربانی کے بارے میں نہیں قربانی کی فضیلت جو بالوں کے بارے میں قروں کے بارے میں یہ جتنی روایت ہیں وہ تکلم فی ہے لیکن یہی کیا گم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقام فِي الْمَدِينَةِ حَشْرَ سِنِينِ يُضَحْحِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منغرہ میں دس سال رہے دس سال قیام فرمایا آپ ہمیشہ قربانی کرتے رہے اب کوئی بھی حدیث نہ ہو تو ہمارے لئے بہترین سنت یہ ہے کیونکہ سنت ابراہیمی ہے اصل سنت ابراہیمی بیٹا زبا کرنے کے لئے وہ تیار ہوئے اللہ رب العزت کا ہم پر کیا کیا احسان نہیں ہے اگر کہیں ہم سے بیٹا ہی مانگ لیا گیا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا ہوتے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا اللہ رب العزت نے احسان فرمایا دمبہ دیجئے بکرہ دیجئے گائے دیجئے اور ساتھ ہی اونٹ دیجئے بلکہ پہلے نمبر پر اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوہش ہوتی تھی کہ اونٹ زبا کریں اونٹ نہ ملتا تو پھر اس کے بعد گائے دمبے بکرے بلکہ گھبش جو بکرا ہمینڈا ہے وہ لیا جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور جو ہیں بڑی پابندی کے ساتھ دس سال قربانی دی ہے ہمیں قربانی دینی چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھائے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوم ٹو ہوم سیکریفائس گلی گلی گھر گھر یہ جو قربانیاں کی جاتی ہیں یہ نعوذب اللہ جانوروں پر ظلم ہے اب ان لوگوں کو کون بتائے کہ تمہیں اپنے گھر میں ضرورت پیش آ جائے تمہارے بیٹے کی شادی ہو تمہارے بیٹے کا ولیمہ ہو اپیقہ ہو تم وہاں جتنے جانور ہو سکے مرگیاں بکھریاں جو بھی چاہے زبا کر دو اس وقت ظلم نہیں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خریل اللہ کی سنت قائم کرنا چاہیں جب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ مسلسل سنت قائم کرنا چاہیں تو تمہیں یہ ظلم لگتا ہے اللہ کے بندے یہ ہوش کا ناخن بھی نہیں لیتے اور پھر رونا پیٹنا شروع کر دیں گے اتنی گلیب عورتیں ریٹھی ہیں ان کے ہاتھ پی لے کرو اتنے یتیم مسکین محتاج بیوہ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو سال بھر میں جب چاہے جتنا چاہے تعاون کرو لیکن عید کے دنوں میں عید الازحا کے دنوں میں جو سب سے پیارا عمل ہے وہ ہے قربانی اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو قربانیاں کرنے کی تحریکتہ فرمائے میں چاہتا ہوں کہ اب سوالات کا وقفہ شروع کر لیا جائے گئے اور اب سابتو میں کمال کی تحریکتہ بیٹھے